موسیقی 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 سر یہ بے شمار بچے جونس ہیں وہ ایم رکھتے ہیں اور اپنی ڈگریز کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ان کے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں اور یقینی بات ہے کہ ایک آفیسر بننے کا چام اس کے ساتھ سرف کرنے کا ملک کو سرف کرنے کا ایک جونس ہے وہ بھی ان کے ایمز میں شامل ہوتا ہے سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے سٹوڈنٹس کو اس کی طرف آنا چاہیے مشہ سر تینک کیو بری مچ میں سب سے پہلے بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کریئر پلیننگ تو ہے نہیں یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ میٹرک کرے گا اس کے بعد ایفیسی کرے گا یا ایفی کرے گا اور کیا آخر لائن کاؤنٹس یہ اڈاپٹ کر رہا ہے اس نے سینسس کے اندر جانا ہے سوشل سینسس کے اندر جانا ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے یہ ساری چیزیں ایک سٹوک آف لکس سے چل رہی ہوگی ہیں ہمارے ہاں یعنی اگر ایفیسی میں اچھے نمبر آگے تو آپ میڈیکل میں جنرینگ میں چلے جائیں گے اچھے نمبر نہیں آئے تو پھر آپ نے سیمپل بی ایسی کرنی پڑے گی یا سیمپل بی ایسی کرنا پڑے گا یا آپ کوئی اور سوی ایک چوز کر لیں گے تو ہمارے ہاں کیریر پلیننگ تو ہے کوئی نہیں ہم اس طرح دیکھا دیکھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں گریجوشن کرتے ہیں مستر کرتے ہیں میڈیکل کر لیا اس کے بعد پھر آپ کو عطا ہے کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں سے کچھ لوگ جن کا اپٹی چود ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس ویلڈ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا جن کی کوئی سپیشل کہہ لیں ان کو شوق ہوتا ہے اس چیز کا بننے کا تو وہ اس سبجیکٹ کی طرف سیسس کی طرف آجاتے ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں دو تین امپورنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کونسی چوز کر لیں سر میں اس کو اس طرح اگر کہوں کہ وہ کون سی کالٹیز ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کی طرف یا سی ایس ایس کا اس کو سوچنا چاہیے جس کے اپٹی چود میں تین چار پانچ چیزیں ایسی جو ایک اندازہ ہو جائے کیونکہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے آفیسر بننے کی بھی سرب کرنے کی بھی لیکن وہ تین چار پانچ کالٹیز ہمیں ضرور بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی میں ہیں تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس طرف آنا کمپیٹیشن اگزام کی طرف ایک تو آپ کی جو ایک کریٹیکل انیلیسس کرنے کی آپ کی جو اسیسمنٹ جو آپ کی کالٹی ہے آپ سمجھتے ہیں اگر آپ میں ہے یہ بہت چوکے سیسس کے اندر آج کل جو پیپرز آرہے ہیں ان میں زیادہ تر جنرل کیسنگ کی قوشن پیپرز ہوتے ہیں اور سوال ہوتے ہیں آپ کو خود اٹیپٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کا ایک انیلیسس کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو آپ میں سکل ہے وہ آپ میں ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو انگلیش ہم مانے یا نہ مانے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سائی جی لکھنے میں بھی بولنے میں لکھنے میں بھی بولنے میں بھی اور یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو بعض وقت ہمارے دیہاتی علاقوں کو جو سلوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ شہری لکھن کو سلوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا ایک ڈیفرنس کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کی ایک ریٹیکل انیلیسس سکل اور آپ کی انگلیش کی لینگوچ کی کمپیٹنس اور نمبر دو نمبر تین پہ آپ کا سٹیمنہ پڑھنے کا کہ آپ کتنا ریٹنگ کا آپ کو سٹیڈی ٹائمنگ کتنا آپ دے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ تین چار چیزیں اگر ہیں تو میرے خیلے باقی چیزیں اگر آپ محنت کریں گے سر سمجھتے ہیں کہ میموری کا بھی رول ہے میموری بندے کی بڑی شاہ پر اچھی ہونے چاہیے میرے خیلے سی ایس ایس کے اندر بھی کوئی آپ ٹھیک کر رہے ہیں کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول تو ہوتے نہیں ہے یہاں پہ کنسپٹ بھی چلتا ہے اور یہاں پہ رٹا بھی چلتا ہے یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم سے کافی سر چیزیں ایسی ہیں جو کوئی سوچ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی اگر جیوگرافی کا سبیکٹ ہے آپ کا تو آپ کو جو جیوگرافی کی کنسپٹس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں اندرہ در ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اگر کمپری ہند نہیں کر پا رہے تو کوئی نہیں کچھ لوگ رٹا بھی لگا گے کام چھلا لیتے ہیں یعنی ان بیٹوین سبجیکٹ سیلیکشن کا بڑا مسئلہ آتا ہے بچے ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں انہوں نے ماسٹس انگلیش کیا ہوتا ہے پول سائنس پڑی ہوتی ہے ہسٹری پڑی ہوتی ہے لیکن جب وہ سبجیکٹ سیلیکشن کی طرف آتے ہیں تو پھر انہیں کسی ادارے کی طرف جانا پڑتا ہے اور کسی رہنما کو ڈھوننا پڑتا ہے وہ گائیڈ کرے کہ کیا سیلیکٹ کرنا ہے آپ اس حوالے سے سر کیا رائے رکھتے ہیں میں اپنا کیس کو دعا دوں آپ کو بسکلی میں انجینئر ہوں اور میرا کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو کہ میں نے پہلے سے پڑھا ہو یعنی میری جیوگرافی تھی اور پبلک انمسٹریشن تھی سوشیالوجی تھی اور پنجابی لٹرچر تھا تو یہ سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو میں نے لائف میں فرسٹم پڑھے ہیں تو اس میں سے جہاں تک سبجیکٹ کا تعلق ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو سکورنگ یہ بھی بڑا ایک کنسپٹ ہے کہ کچھ نمبرز اس میں بہتر آنے چاہیے لیکن وہ بھی بعض اوقات ایسے بھی سال آئے ہیں ایسے بھی یرز آئے ہیں جب کچھ سبجیکٹس کے نمبر بہت یعنی لو سکورنگ سبجیکٹ رہا ہے وہ کوئی ہارڈ اڈ فارس وہ بھی رول نہیں ہے لیکن بھارہ ایک جنرل سا ہونا چاہیے کہ یعنی ہسٹریز عام دور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سکورنگ نہیں ہو دی انڈو پاک ہسٹری ہو گئی یا دوسری اسلامی ہسٹری ہو گئی ان میں نارملی آپ کو زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے آپ کو ایک سو دو سو میں سے ایک سو چالی سے ایک سو تیس سکور لینا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کافی محنت کرنے پڑتی ہے آ جاتے ہیں بہت محنت کرنے پڑتی ہے اگر آپ کا فزیکس کے اوپر میٹس کے اوپر آپ کا کمانڈ اچھی ہے گریپ اچھی ہے تو آپ اس میں سے 150 نمبر انام سے لے سکتے ہیں تو بیس تیس نمبر کا ڈیفرنس بٹوین ایک ہسٹری والا جو کانڈ ڈیٹ ہے اس کے اور جو سائنس والا کانڈ ڈیٹ ہے فزیکس والا تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکورنگ ہو اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ یعنی کمپیوٹر مجھے نہیں آتا یعنی یہ نہ ہو کہ بالکل کورے نہ ہو یعنی آپ کچھ نہ کچھ اس میں گوترو کر سکیں چیزوں کو گرپ کر سکیں سمجھتے آپ سر اس میں ایک ادارے کا ایک اکیڈمی کا کتنا رول ہے پرپریشن کے لیے کیونکہ بچے بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے بڑی اپنی اس دور کی جو کمائی ہوتی ہے جو انہوں نے والدین سے لی ہوتی ہے ٹوشنز بڑھا کے انسی کٹھی کی ہوتی ہے وہ اکیڈمی کی نظر کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اکیڈمی کا رول ہے بھی یا نہیں ہے یہ بڑا امپورڈن گوشن ہے اور میں آپ کوئی گزارش کروں شاہ صاحب کہ میں نے لائف میں نہ کوئی لیبریلی جین کی ہے میں نے لائف میں نہ کوئی اکیڈمی جین کی ہے خاص طور پر سیسس کے دوران میں نے گھر بیٹھ کے پڑھا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اکیڈمیز میرے خالے کوئی بندہ آپ کو کوئی چیزیں گول کے پلا دے اور آپ کو یاد کر لیں سیسس میں یہ کام نہیں چلتا اور آپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے اور دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس سلیبس ہے یہ سلیبس اس طرح تو نہیں ہوتا سیسس کے اندر بڑھ ایک جنرل سا پیرامیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے اور ٹاپکس ہوتے ہیں وہ سلیبس آپ کے پاس ہے پیرپرز آپ کے پاس ہیں مارکلیٹ میں بکس اویلیبل ہیں یہ تین چیزوں کا اگر کمبینیشن لے کے آپ چلائیں میرے خالے آپ کو نہ کسی کوچنگ کی ضرورت ہے نہ کسی گائیڈلین کی ضرورت ہے ایک ایڈمیز موشلی اسیس سلیبس کے ڈیلی چل رہی ہیں موشلی وہ کمرشل بیسلس پہ ہیں اور پیسے کمانے کے چکر میں ہیں صحیح دی میرے خالے سلیبس hear from at time زیادہ w obedience بارنس وقت کچھ لانے کے میرے پاس کافی سرے لوگ ہمارے دوستوں کے بچے دوستوں کے بھائی چھوٹے بھائی آتے ہیں صحیح دی اور وہی کہتے ہیں ہم چھے بہنے ایک ایڈمی لگا چک گئے ہیں میں چیک کرتا ہوں کہ ان کا کس اب تک کہا تک پہنچے ہیں تو وہ مجھے زیرو سے اوپر نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ گسے پٹے رٹے رٹائی چیزیں اس میں وہ پڑھائی آ رہی ہوتی ہیں یعنی جو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے جاری کرنی چاہیے وہاں وہ محول نہیں ہے اچھا ساری اس میں یہ ریٹن کلیر ہو جاتا ہے اور ریٹن کے بعد سب سے بڑا چیلنج جونس ہے وہ انٹریو ہوتا ہے اور ایک ٹائم مل جاتا ہے ریٹن اور انٹریو کا جو درمیان میں گیپ ہوتا ہے اس کے بعد انٹریو کی پرپریشن کے لیے پھر ہم جونس ہے وہ سار دھڑکی بازی لگا دیتے ہیں تو انٹریو میں آپ یقیناً ایک بار اس کو فیس کر چکے ہیں اور گائیڈنس کے لیے آپ کے پاس سٹوڈنٹس بھی آتے ہیں بچے آتے ہیں پوچھتے ہیں تو ہم بھی یہی سوال آپ سے پوچھیں گے کہ انٹریو کی پرپریشن کیسے کرنی چاہیے انٹریو کا دیفنیٹلی ایک آپ کے ایک تو اپشنل سیلیکٹس ہیں ان میں سے پوچھے جاتے ہیں اور نمبر ون نمبر ٹو پھر آپ کا جرنل نالیج ہوورال ایک تو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں نالیج سکل حوالے سے ہوگئیں آپ نے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کیا پڑا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ کمیونکشن سکل ہوگی ہے آپ نے کس طرح وہ چیزیں ریپریشن کرنی ہے پریشن کرنی ہے پور در انٹریو پینل یعنی آپ کو چیزیں اچھی آتی ہیں نمبر دو یہ ہے کہ میں یہ تمام سٹوڈنٹس کی گائیڈلینڈ کے لیے بتا دوں کہ انٹریو میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ یہ نالیج پاکستان کی بلندی کتنی ہے کرکٹ کی بال کا وزن کتنا ہے یہ نلام گھر ٹائپ کوششن اگر آپ کو نہیں بھی آتے تو میرکل اتنا میٹر نہیں کرتے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ سوال پوچھا ہے میں مثال دے دیتا ہوں مزید کلیر کرنے کی کہ پاکستان کی کارنوی کیوں خراب ہے یا معیشت کیوں روز بروز نیچے گر رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدام آدھو سکتے ہیں یہ بڑا جرل سوال ہے اور اس سوال کے اندر آپ کا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے بشک وہ اس سے انٹریو پینل ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا ان کا ہو سکتا ہے اپنا پوائنٹ ایک ویو ہو سمپل سے بات یہ ہے اگر آپ میں اس کو سمپل سے الفاظ میں کہوں کہ اگر آپ ایک صحب اور رائے آدمی ہیں آپ کے چیزوں کے بارے میں اپنی رائے ہے اور اس رائے کو آپ مناسب انداز میں کمیل کر لیتے ہیں کمیلکٹ کر لیتے ہیں تو میں نے انٹریو کے لیے کوئی شروع نہیں آیا بہلکل صحیح سر آپ اگر آخری کو ایسا میسج دینا چاہیں کیونکہ یقینی بات ہے یہ ویڈیوز ہزاروں لوگوں نے سننی ہیں ہزاروں بچوں نے سننی ہیں اور بے شمار ایسے لوگوں نے بھی سننی ہیں جن کے دل میں امانگ اس کے بعد جنسی ہے وہ جاگے گی اور ان کو موٹیویشن میں ملے گی تو کوئی ایسا میسج آپ علم کی دنیا کے پلیٹ فارم پر ان سٹوڈنٹس کو آپ کہنا چاہیں جو سی ایس ایس کی پرپریشن کی طرف آنا چاہتے ہیں یا جو ابھی میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن ان کے دل میں تمنہ ضرور ہے کوئی میسج سے دو تین باتیں ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی کوئی بچہ مات سوچے کہ میرے پاس رسورس کی غمی ہے اور اس وجہ سے میں سی ایس ایس یا کمپیٹیشن کے اگزائمن نہیں بیٹھ سکتا ہوں یا ہمارے ہاں بیشمار ایسے کسز ہیں کہ لوگوں نے اپنی ویل پاور کے زور پہ اور اپنی محنت کے ولب ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہیں یعنی یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اکیڈمیز جائن نہیں کر سکتا رسورس نہیں ہیں یہ بالکل ایک فضول سوال ہے بلکل اس کو دماغ سے نکال لیں نمبر ور نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ محنت کریں آپ ہارڈ ورک کریں خدا کی ذات آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر اس کا صلاح لے گی نمبر دو نمبر تین پہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو اکیڈمیز بغیرہ ہیں میں ان کے مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ میں مخالف نہیں ہوں توڑا بہت شاید گائیڈ لینہ کو ملتا ہے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے دو تین دوستوں کو ایک سرکل بنا کر آپ اس میں سرڈی کرتے ہیں اور ایک جنرل سی مناسب سی گائیڈ لینڈ کسی دوست سے لے لیتے ہیں سینئر سے لے لیتے ہیں تو مرحل اس سے کام چل سکتا ہے سب سے آخر میں کہ آپ کی اپنی نیت اچھی رکھیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ سنسیر ہیں اور اگر آپ یہ چکر اپنی اس ٹکر میں ہیں کہ میں اسیسز کرنے کے بعد پیسے کماؤں گا میں یہ کماؤں گا میرے خلے اس سے پھر کام نہیں چلے گا اپنی نیت اچھی رکھیں اور خلو سے نیت سے کام کریں پڑھیں محنت کریں اللہ پہ بروسہ کریں اور کوئی شک نہیں اس میں کامیابی اب کلم نہ چکے سر بہت چکی آپ کی جی سر بہت نمازشی ہے